دوستو اگر آپ بھی رویت شرمہ اور اب شیخ شرمہ کے فین ہیں انہیں بہت خطرناک لیڈی مانتے ہیں ہماری اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کیجئے گا دوستو سولہ چوکے اور چودہ خوفناک چھکے اب شیخ ہیڈ نے اپنے بلے سے مچایا ایسا ہے ہاہکار دس کرکٹ سے لکھناؤ کو چیٹی کی طرح ہے مسل کر توڑا ایپیل کے سترہ سالوں کمہارے کارڈ تو حکر کیسے راولگ ایک لکھناؤ جائنس کو ادب سے کورتے ویہدر آباد نے رچ دیا تھی حاصل کیسے دس اوور میں پہلے ان دونوں خوفناک بلے باجوں نے اپنی دہشت مرد بلے باجی سے لکھناؤ کے گن باجوں کو کیا کھٹنٹ ٹیک نے مر مجبور کس کھلاری نے ٹھوکے کتنا رہن کیسے بے رہمی سے انہوں نے لکھناؤ کو کیا گھمن چکنا چور ان کی ویس پھوٹک بلے باجی کے دل دہلا دینے والی پوری ہائلائٹ ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ایڈ روحیت اور افشیک میں کون سب سے خطرناک اوپنر ہے اپنی قیمتی رائے میں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو ایپیل دوزار چوبیس میں ڈاماڈول پردرشن کرنے والی لکھناؤ ایپیل کے سب سے کھونکھا ٹیم ہیدر آباد کے سامنے جب انہی کی ہوم گراؤن راجیو گانی انٹرنیشنل میں آئی تب ان کا جذبہ دیکھنے لائق تھا راول کی پلٹر نے سوچا تھا کہ وہ ہیدر آباد کو ہرانے کے قابل لیکن انہیں اندازہ بھی نہیں تھا یہ ان کے سپنا ان کے لئے خوف کا ایسا منجر ثابت ہونے والا ہے کہ کڑوی یادیں ان کے جہن میں کبھی نہیں مٹ پائیں گے یہاں اس مقابلے میں بھلے ہی لکھنے انہیں پہلے بیٹنگ کا فصلہ ہو لیکن ڈنکا تو بجائے صرف ہیدر آباد کے جہاں بڑی مشکل سے کچھوے کے ربطار سے لکھنے ہوگے کرکہ ٹیم آتر ایک سپر سٹرٹن منا پائی حالانکہ ان کے پاس گین باج اول درجہ کے تھے جو اسے ڈیپنڈ کر سکتے تھے لیکن ہیدر آباد کے دو سپر سٹار تو اس مقابلے میں کچھ اور ہی کر کے آئے تھے حیدر آباد کی طرف سے ایک بہا ہے پھر اپشک شرمہ کے ساتھ ٹیوی سیٹ کی خوفناک جو اپنی ٹیم کے لئے اوپننگ کرنے آئے تھے جن کا نام ہی گین باج کے فسینے چھوڑانے کے لئے کافی ہے اور آتے ہی ان دونوں نے اپنے بلے سے گیدر مچانا شروع کر دیا اوور کے آخری گین پر ٹیوی سیٹ نے خطرناک چوک جڑ کر اپنے تیور دکھانے شروع کر دی اور دوسرا اوور لے کر آئے اب یشتھاکور کو آرے ہاتھوں لیتے ہوئے اپشک شرمہ نے ایک نہیں دونے بلکہ تین لگا تھا چار گین پر چار چوک کے ٹھوکے اور انت میں اپنے ٹیم کو پچیس رنوں تک پہنچا دیا دو اوور میں ابھی اس لکھناؤ کے فسینے چھوٹنے شروع ہو گئے کیونکہ ان کے جبرے سے میچ کو دونوں پر لے باج کافی دور لے جارے تھے لکھناؤ کے گین باجوں کے چیرے پر ابھی اس کاف کا منجار دیکھا جا سکتا تھا لیکن دوستو یہ تو ٹیبل تھا کیونکہ اصلی تباہی کا منجار تو بھی بانک ہی تھا پانچویں اوور میں ان دولوں نے اپنی کافلانک بل لے باجی سے تیری سن بٹو رہے ہیڈ نے اپنی فسپوٹنک بل لے باجی سے کیول سولا گین پر اردشت تک گواہ کیا اور لکھناؤ کے کھیمے میں ہاں ہاں کار مچا دیا ہیڈر آباد نے 87 رن ٹھوک ڈالے تو پاور پلے کے آخری اوور میں اب شک شرمان نے ایک کے بعد دیکھ دو طوفانی چھکیا اور ایک چوک اگوے دولت بیس رن ٹھوک کر اپنی ٹیم کو بیس اوور میں ہی 117 رنوں تک پہنچا دیا جو شاید پاور پلے کا سب سے بڑا سکور بھی مانا جا رہا تھا اس کے بعد بھی ان کا بلہ کا حد امنے والا تھا ایک طرف لکھناؤ کے گین باج رائم کی بھیق مانگنا چاہتے تھے اپنے آسو مشکل سے چھپا رہے تھے تو یہیں دونوں کے بیرائمی سے اپنے آمنے سامنے والے سبھی گین باجوں کو دھوئے جا رہے تھے ساتھ وے اوور میں اب شک شرمان نے ایک اور گگن چم بھی چھکا لگا کر ہیڈ سے ہیڈ کو کندھا ملاتے ورنیز گین پر اپنا ردشہ تک ٹھوکا اور لکھناؤ کی کرکٹ ٹیم کو وکٹو کے لیے ترسا دیا راہو اور کیٹو کی طرح ان دونوں کھلا لیے انہوں خوفناک بلے باجی کرتے ہوئے لکھناؤ کی ٹیم کو ارمانوں کو گھنگا دیا اور لکھناؤ کے گن باجوں کو ایسا کھوٹا انہوں اور میں ایک سو سنتا ونہوں نے بنا لیا تو اب تو جیت کے اول فارمیلٹی رہ گئی ہے اور اب شک شرمان نے دس میں اوور میں ہی چوتھی گین پر دھونی کے انداز میں چھکڑا کرنا اسماعیل سٹون کو حاصل کرنے میں اب شک شرمان نے آٹھ چوکے اور چھک آفناک چھکو سے سجی پچھتر انہوں کی آتھی ہی چھک پاری کھیلی تو ان سے بھی دو کا دماغ گرنگ کلتے ہوئے تیس گین پر آٹھ چوکو اور آٹھ چھکو کی بدولت ماتر نواسی رنڈ ٹھوکتے ہوئے میں نے اوپنی میچ کا کتاب اپنے نام کیا جہا ان دونوں کی اس بھائنکر بلے باجی نے پورے کرکٹ جگت میں ہاں کار مچایا تو وہیں لکھناؤ کے منوبل کو بھی کچل کرک دیا ہے اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے جہاں پوری دنیا میں ہیدر آباد کا ڈھنکہ باج رہا ہے تو وہیں ان دونوں سپرشٹار کھلاریوں کو مورید توپکو رکٹ جگت ہوگیا لیکن دوستو باپ کو کہہ لگتا ہے ہیدر آباد کی ایز بار آئی پیل دو سار چوبیس کی چیمپن بن پائے گی اپنی قیمتی رائے میں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائی دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہیدر آباد کی ٹیم کو اپنے گھر پر لکھناؤ کے خلاب دس وکٹ سے شاندہ جیت مل گئی اور اس میچ میں ہیدر آباد کی ٹیم نے ٹوہس ہار کر پہلے ایک گین واجی کرتے ہوئے لکھناؤ کو ایک سپائے سٹھون چار وکٹ کے رکسان پر روک دیا اور اس کا پیچھا کر نو دس سنو چار اوبر میں لکش کو بڑے آسانی سے اپنے نام کر لیا جس کے بعد اب کیل راول کی جم کا رلوچنا ہو رہی ہے اب شیخ شرما کے تعریف ہو رہی ہے جہاں پر کیل راول نے تیس گین پر ایک چھکے اور ایک چھوکے اگمدہ سے ماتر اٹھائیس انکہ اٹھاسی کا سٹرائک ریٹ سے اگدان دیا وہیں اب شیخ شرما نے اٹھائیس گین پر اٹھ چھوکے اور چھوکے اور چھوکے اگمدہ سے دو سو اٹھائیسٹھ کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ اچھتہ ان کی نابات پاری کھلی ہے جس کے بعد لکھنو کی ٹیم کے مالک سنجیو گن کا کافی زیادہ نراش دکھائی دیا اس ویچ انہوں نے کپتان کیل راول صلی اللہ میں سمیں تک بات چیت کی اور ان کے جم کر کھری کھوٹیوں سنائے جس کے ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہو رہا ہے تو ایسے میں اس مومنٹ پر آئے پل کے دگجوں کا بیان سامنے آیا ہے جس میں لسل ملنگا نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ لکھنو کی ٹیم کے مالک نے جس پکار سے لکھنو کی ٹیم کے ہار کے بعد راول کو بلا کر ان کے ساتھ غلط طریقے سے بات چیت کی اور اس کو دیکھ کر میں کافی زیادہ حیران ہوں ویڈیو میں صاحب طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ راول کو ان کے مالک جانبوچ کر پریشان کر رہے ہیں اور ہار کے بعد جم کر کھری کھوٹی سنا رہے ہیں جو بتاتا ہے کہ لکھنو کی ٹیم کے پاس بہترین مالک نہیں ہیں اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی ٹیم کے کپتان سے غلطی ہو سکتے اور کوئی بھی میچ کو ہار سکتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی ٹیم کے کپتان کو اتنے بولے طریقے سے چمکائیں گے اسی طریقے کا برتا ہوں کہ راول کے ساتھ ہوتا دیکھ کر میں کافی زیادہ حیران ہوں وہیں صورت سرینہ نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ لکھنو کی ٹیم کو اس میچ کے اندر جیت نہیں مل پائی حالہ کہ لکھنو کی ٹیم نے اس میچ میں کافی زیادہ حیران وکٹ لی ہے جس کے قرآن لکھنو کی ٹیم اس میچ کو جیت نہیں پائے لیکن آج لکھنو کی ٹیم کا بہتر پردوشن دیکھنا نہیں ملا کیونکہ آج ان کے کھلاری انہوں بہتر پردوشن نہیں کیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ لکھنو کی ٹیم کے مالک اپنی ٹیم کے کھلاری اوپر گصہ ہوتا ہے وہ دکھائی دیں گے اس کے لئے انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ جس پرکار سے لکھنو کی ٹیم کے مالک ہار کے بعد کپتان کیل راہل کو لے کر کافی زیادہ گصہ دکھاتا ہے وہ واسطہ میں پمان جانا کیا اور اس طریقے کی گھٹنا کا میں کافی زیادہ ویروت کرتا ہوں وہیں کرس گیل نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ کیل راہل کے پاس میں کافی زیادہ بہترین بلے باجی اور کپتان ہی کرنے کی ذمہ داری تھی لیکن آج کے مائچ میں اندر کیل راہل کا بہتر پردیشن دیکھنے کو نہیں ملا جس کے قرآن لکھنو کی ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا لیکن لکھنو کی ٹیم کے ہار کے بعد ان کے مالک کو اتنا زیادہ نیراش ہونے کے اب اشکتہ نہیں تھی حالکہ اس مائچ میں لکھنو کی ٹیم کا جیتنا کافی زیادہ ضروری تھی پر انتہی ہار کے بعد اب اپنے کھڑالیوں کو کافی برے طریقے دھمکاتے ہیں تو یہ خبر آپ کے لئے سب سے بیکار مومنٹ ہے اس کے لئے انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ کیل راہل کے ساتھ جس پکار سے بات چیت چل رہی تھی وہ بتا رہا تھا کہ لکھنو کی ٹیم میں اب سب کچھ صحیح نہیں ہے مہیڈن وابو نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ لکھنو کی ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا جس سے دیکھ کر میں کافی زیادہ حیران ہوں کیونکہ لکھنو کی ٹیم کا پہ زیادہ مجبوط ہے لیکن ہیڈراباد کے خلاف ہار کا سامنا کرنا بتاتا ہے اس ٹیم کے پاس ابھی کچھ کمجوری موجود ہے لیکن اس میچ میں ہر کے بعد کفتان کیل راہل کے ساتھ جس پکار سے لکھنو کی ٹیم کے مالک نے بات چیت کی ہے اور ان کو دھمکا ہے اور اپنا گستہ جائر کیا ہے وہ بلکل غلط ہے آپ ٹیم کے مالک ہیں ان کا مطلب یا نہیں کہ آپ ہر کے بعد اپنے کھلاری کو چمکا سکتے ہیں دھمکا سکتے ہیں اس کے لابا انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ لکھنو کی ٹیم کے مالک کی اس حرکت کے بعد لکھنو کی ٹیم کو آپ بین کر دینا چاہیے تو دوستو کیل راہل اور سنجیو گونگر کے بیچ ہوئے اس بحث کو دیکھتے ہوئے آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنی قیمتی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دے دوستو ہیدر آباد کی ٹیم کو اپنے گھر پر لکھنو کے خلاب دس وکٹ سے جیت ملی ہے اس میچ میں لکھنو کی ٹیم نے ٹاوز جیت کر پہلے بلے باجی کرتے ہوئے نیکولس پوراں کرتالیس اور آئیوز بدونی کے پچپن رن کے دم پر ایک سو پیسٹرن چارڈ وکٹ کھوکر بنانے کا موقع ملا جہاں پر کیل راہل دتیس گیند پر ماتر اٹھائیس ان بنا پائے مہین بھومنیشر کمار نے دو اور پیٹ کمینکس نے ایک وکٹ لیا حالانکہ اس کا پیچھا کرنے آئی ہیدر آباد کی ٹیم نے نودہ سملو چار اوبر میں لکش کو دس وکٹ سے اپنے نام کیا جہاں پر اب شک شرمن نے اٹھائیس گیند پر پچھتہ رن تو ٹوٹیس اٹھائیس گیند پر اٹھنو آسی رن کا یوگزان دیا جس کی چلتا ہے ہیدر آباد کو جیت مل گئی حالانکہ اس میچ میں لکھنہو کی ٹیم کو ملی ہار کے بعد لکھنہو کی ٹیم کے مالک سنجیو گونکر اور چکے ہیں اور انہوں نے ہارنا کے بعد بھڑکاؤ بیان جاری کر دیا ہے جس میں لکھنہو کی ٹیم کے مالک سنجیو گونکر بیان دیتے ہوئے کہا کہ لکھنہو کی ٹیم کو اس میچ کے اندر جیت نہیں ملی ہے حالانکہ اس میچ میں لکھنہو کی ٹیم کے لئے جیت درج کرنا کافی زیادہ ضروری تھا باتہ نہیں کیوں لکھنہو کی ٹیم کے خلاڑی نے کافی زیادہ خراب پردرشن کیا جس کے قائن لکھنہو کی ٹیم اس میچ کو جیتنے میں آس مرت رہی ہے حالانکہ اس میچ کے اندر لکھنہو کی ٹیم کے لئے کپتان کیل رہو نے کافی زیادہ خراب پردرشن کیا جو بتاتا ہے کہ لکھنہو کی ٹیم کی سب سے بڑی کمزوری کیا رہی ہے اس کے علاوہ آج کے میچ میں کافی دوران دکھی محسوس کر رہا تھا کیونکہ جس پرکار سے آج کی ٹیم کے برلے باجوں نے خراب پردرشن کیا اس سے کافی زیادہ بہتر بہتر حیدر آباد کی ٹیم کے دونوں سلامی بلے باجوں نے کر دیکھا اور مجھے بالکل بھی یقین نہیں ہو رہا کہ دونوں ٹیم ایک ہی پیچ پر بلے باجی کر رہی تھی اور حیدر آباد کی ٹیم نے بہتر بلے باجی کی ہے اس کلاب آہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ راول ٹیم کے کپتان ہے ایسے میں ان کے اوپر مجھے سارا کافی وشواس تھا لیکن آج انہوں نے سارا کے سارا وشواس اپنے اوپر سے کھو دیا ہے کیونکہ جس پرکار سے انہوں نے آج اس میچ میں اندر کافی زیادہ خراب بلے باجی کی اور کافی زیادہ خراب کپتانی کی ہے تو بتاتا ہے کہ کیل راول اگر دعاہو میں آ کر کافی زیادہ خراب پرویڈرشن کر رہے ہیں ایسے میں اگر کیل راول کے بس کی بات بہترین بلے باجی کرنا اور بہتر کپتانی کرنا نہیں ہے تو مجھے مجبوراً اس دگج کھلاری کو ٹیم سے باہر کا راستہ دکھانا پڑے گا کیونکہ یہ کھلاری اس سمیں خراب پردرشن کے ذریعے ٹیم کا محول بھی بگاڑ رہا ہے تو دوستو آپ کو کہہ لگتا ہے اس میچ میں لکھنو کی ٹیم کو کس کھلاری کی کارنہار کا سامنا کرنا پڑا اپنی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیو رہا ہے اسی شاندر خبروں کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے لکھنو اور ہیدراباد کے بیچ ہیدراباد کے گھریلو میدان پر رومانچک میچ کھیلا گیا جہاں پر اس میچ میں لکھنو کی ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا جو بلکل غلط ثابت ہوا کیونکہ لکھنو کی ٹیم کی شروعات کافی زیادہ خراب رہی جس کے کارن لکھنو کی ٹیم 20 اوور کے اندر 165 رن 4 وکٹ کے نقصان پر بنا دیئے جہاں پر 16 رن کے سکور پر 4 وکٹ گر چکے تھے لیکن لکھنو کی ٹیم سممان جنگ سکور تک پہنچی حالانکہ اس کا پیچھا کرنے کے لیے آئی ہیدراباد کی ٹیم نے 9.4 اوور میں میچ کو 10 وکٹ سے اپنے نام کر لیا جہاں پر ابیشیک شرما نے 75 اور ٹریویس ہیڈ نے 89 رن کا یوگدان دیا ایسا میں ہیدراباد کی ٹیم کو ملی جیت کے بعد ٹریویس ہیڈ کا حیران کر دینے والا بڑا بیان سامنے آیا ہے جس میں ٹریویس ہیڈ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہیدراباد کی ٹیم کے خلاف اس میچ میں لکھنو کی ٹیم کو ملی ہار کے بعد میں کافی زیادہ خوش ہوں اس میچ کے اندر ہماری ٹیم کی طرف سے سبھی کھلاڑیوں نے بہترین پردرشن کر کے دکھائے ہیں سبھی کھلاڑیوں نے آج کے دن بہتر پردرشن کرتے ہوئے بتا دیا ہے کہ جب ہماری ٹیم جیت درج کرنے کے لیے پوری طریقے سے تیار رہتی ہے تو کسی بھی ٹیم کو ہمارے خلاف بہتر پردرشن کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے